سیلف ایویڈنٹ نیڈ نو پروو سیلف ایویڈنٹ نیڈ نو پروو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جنب ہاتھ ہاتھ کنگن کو آر سی کیا اچھلے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنب جو واضح ثبوت ہوتے ہیں واضح ثبوت جب مطلب خود بندہ مطلب ایک ثبوت ہوتا ہے خود بندہ مطلب ایک دواہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی مطلب ہے کسی پروو کی ضرورت نہیں ہوتی اچھلے آل بیٹ گلیٹر ایز ناٹ گولڈ آل بیٹ گلیٹر ایز ناٹ گولڈ ہر چمکتی ہوئی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی جیک 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 آف آل ٹریڈ جیک آف آل ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے ہر فن مولا ہر فن مولا ہر فن مولا ہر فن مولا کا مطلب جس کو جناب کوئی بھی کام بتا دو اس کو آتا ہوگا اس کو ہم کہا کہتے ہیں ہر فن مولا اور پی پی ایسی کو پاس کرنے کے لئے بھی جناب والا ہر فن مولا ہوتا ہے نیو نیو لار نیو لار نیو لار نیو لار ہر کے آمد امارت امارت نو صاحب اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ہر نیا آنے والا جو مطلب ہے زورنر ہوتا ہے یا کوئی بھی لار ہوتا ہے یا کوئی بھی حکمران ہوتا ہے تو اپنا قانون نیا لے کراتا ہے مطلب وہ اس کے اپنے طریقے کار ہوتے ہیں اس نے اپنے طریقوں سے جناب والا وہ چلانے ہوتا ہے سلام علیکم سیر ساتھے کلاس لے رہے ہیں پورٹسمنٹ بھی زم میں سنڈے این ایس لیے کوئی بات بھوئی ہے نتھنگ وینچر نتھنگ ہے اس کے مطلب کیا آتا ہے ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا گاڈ ہیلپ دودھو ہیلپ دین سیلپ ہمت مردہ مدد خدا یا خدا ان کی ہیلپ کرتا ہے مدد کرتا ہے جو اپنی مددات کرتا ہے آخری لکھیں گے جناب ہماری پرورت تقریبا ختم ایٹ ایز نیور ٹھو لیٹ ٹھو من ٹوبہ کا ٹوبہ کا کوئی باقت نہیں مطلب یہ ہے کہ جناب جب بھی انسان چاہے ٹوبہ کر سکتا ہے ٹوبہ کرنی جو ہے نا وہ آپ کا فضل بہت سے ضروری ہوتی ہے اپنے گناہوں سے یا اپنے مطلب ہے کہ جنگی کے اندر پشتا ہوئے تو بہتر ہوتا ہے کہ ٹوبہ کر لے وہ کہتا ہے کہ جناب ٹوبہ جب آپ جس ایج میں موجود ہیں جب بھی موجود ہیں آپ کرنی چاہئے تو آپ فرح کر لیمی اچھا ہماری انگلیش کی جو پروائر بہت ہے وہ تقریبا پروائر بہت کے اندر جناب یہ دو چیزیں آتی ہیں مطلب جتنی بھی ہماری سوال اس کے اندر آتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے سپارم لکھ لکھ لی ہیں سر تھوڑے سے کتنے کرتے ہیں بھی نہیں نہیں پروائر بہت ختم ہو گئے ہیں اب ہم نے ون ورٹ سبسٹیشن کے اوپر دو دے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جناب سر اگر آپ جی جی سر اگر آپ گرائمر میں کروا دیں جیسے آپ نے اس نے آرٹیکل کروا آئے تھے ڈریکٹن ڈریکٹس کروا دیں ایکٹی پیسیو کروا دیں اس طرح سے چلیں ٹھیک ہو گیا آپ کی سجیشن جو ہے وہ میرے جن میں آگئی انشاءاللہ ہم سر اگر نے ڈریکٹن ڈریکٹس پیسیو کروا دیں نہیں وہ تو میں نے کرا دی جیسے گرائمر کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دیں جس بندے کے نہیں ہوئے وہ مجھے بتائے گا کہ سب سے پہلے ہم نے جناب ایکٹیوائز کرے کمپلیٹلی اس کے بعد ڈریکٹن ڈریکٹس کیے اس کے بعد ہم نے تمام ایڈی ایم ایک بار کمپلیٹ کیے ایڈی ایم آپ کو بتا ہے نا کہ دو ہزار ایکیسے سی ایسس کے لے کا دو ہزار انیس اچھانوے تک کیے آج ای ایس ای کا پیپر تھا اور اس کے اندر جناب والا وہی والا سوال آئے جو ایڈی ایم ہم نے کمپلیٹ کیے ہم نے وکیبلی انگلیش کی کمپلیٹ کی میں اپنی ایڈی ایم کون سا آئے آئے ایڈی ایم وہ آئے سر یہ مشکلات میں بھٹنا ہوتا ہے نا فیس دا میوزک فیس دا میوزک کا مطلب ہوتا ہے مشکل کے سامنے سر آپ نے بھی دیا پیپر آج نہیں نہیں میں نے دیا اس وہ سروس کوٹے والوں کا سروس کوٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ملادم ہوتے پولیس کی ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر وہ ایڈی ایم والی پی ڈی ایف فائل کہی تھی آپ نے ہاں یار میں نے اکترین اس کے پندرہ بیس پیجز میں بنانے پڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک بار ہم ٹیسٹ میں شامل کرتے ہیں ویسے فائل میں آپ شیئر کر دوں گا اس میں ہم ٹیسٹ کے اندر شیئر کریں گے ہم کمپیوٹر کے اوپر آئیں یار بندے کتنے ہیں ٹوٹل ٹونٹی ہو گئے بس کافی ہیں شہر اچھ یہ میں جو آپ پہلے میں کمپیوٹر کے پر میں آپ کو بات بتاؤ نا کمپیوٹر اور انگلیش کے خواہ زیادہ آپ کے ہر پر پر اندر کیونکہ آپ کو پتا کہ ہر دیپارٹمنٹ کے اندر کمپیوٹر لازمی ہے اور انگلیش کے اندر تھوڑا سا ٹائپ کرنا آج سوال بیسک نہیں آتا سر وہ ایسے نہیں آسکتا نا سر آپ تو آج میں کام کرتے ہیں سر آپ پریکٹیکل آن لائن کی آس دیکھتے ہیں میں آپ کو کمپیوٹر کا بیسک لیکچر سینڈ کروں گا آپ اس کو جیسے آپ کمپیوٹر سامنے رکھیں پریکٹیکل کرنے آپ آرام شاہ ٹھیک ہے سر ایسے بتائیں نا تو ہمیں نہیں آتا کمپیوٹیشن سے زیادہ دیکھو آپ نے صرف ایسے کمپیوٹر چیز ہی رکھ ہے کمپیوٹر کو جب پریکٹیکل نگروں سب ٹھیک کمپیوٹر اگر مجھے بھی آتا تو مجھے پریکٹیکل کرنے جاتے بیسے میں نے بھی رٹے لگا تھے بھول جاتے جاتے لیکن پریکٹیکل کرنے کے بعد مجھے بھول جاتے ہم بھی رٹے لگا کہ ٹیسٹ دے دیتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے کچھ نہیں یاد ہوتا آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک بات یہ یاد رکھ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے پیج لے اوٹ اپن کی ہے پیج لے اوٹ میں کون کون سی اپشن آتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس پیج لے اوٹ کے اندر اپشن کے علاوہ اس کے اندر آج ایک سوال تھا کون سا سوال اس نے کہ جی ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ کون سے اپشن میں مجود ہوتی ہیں ایم ایس ایکشن کی بات سے یاد رکھیں کہ وہ ہوتی ہیں پہلے پہلے جو اپشن ہوتی ہیں فائل ہو ایکشن ہوتی والی سمراغی بات کی کام کام آپ یہ چیز سے یاد رکھ سکتے نا اب دیکھیں آپ کمپیوٹر جن کو کمپیوٹر نہیں آتا نا وہ آپ مجھے کلاس کے پاس میسیج کریں گے میں آپ سمجھاؤ ہوں کہ آپ نے کان سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے اور میں اس کے مطابق آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گا اس کے مطابق پہلے پہلے اپشن کے اوپر کلیک کرنا ہے مطلب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ آج پہلے چلو جی والیڈ میرٹن اچھا جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پاس یورپ یورپ کا جو کانٹین ہم پڑ رہے ہیں یورپ کانٹین انڈ کے اندر ہم نے کافی چیزیں پہلے سے کلیر کر لیے جیسے ٹوٹل کنٹری تھے وہ ہم نے پڑ لیے ٹوٹل کنٹری کے بتا تھا آج ہم ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر رکھنے کی کوشش کر ہوں جی جی یورپ ہے وہ کس سا بنو ہے یورپ کی مغرب سائٹ پہ مشرق سائٹ پہ اور جناب والا سوت یا نار سائٹ پہ کون کون سے اوشن یا سمندر مجود ہے ٹھیک اچھے جی سب سے پہلے جناب آپ نے بنانا ہے کیا بھلا بنانا ہے یہاں پر بنا رہا سر اب اس کے ڈس سیشن کمپلیٹ کھا ہوئی نہیں وہ جتنے بھی آپ کے رہتے نہ اس کو چھوڑ دیں یہ بھلا کیا بنی ہے بھلا ملک بنی ہوئے نا مطلب ہے یہ چار تین ملک ہیں جو بالکل بنی والی میوٹرس ہیں والی میوٹرس ہیں پہلے نمبر پہ یہاں پہ آپ مجود ہے ناروی ہم بھی شیئر پتری بنائیں بڑی بنائیں جیسے آپ کو مرضی ہے آپ اپنے پیج بنائیں گے تو آپ پور ناروی کے بعد یہاں پہ جناب مجود ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جیس ہے یہ والا یہ پہ ملک مجود ہے فین لینگ ٹھیک اس جگہ پہ جناب ملک مجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئس لینگ آئیس لینگ اچھا جی اس کے بعد آپ نے جناب یہاں پر ایک گول زیرہ بنانے اور یہاں پہ آپ نے بلار ٹھیک ہے کیا لکھنا بلا بلار اس کے بعد بلکل اس کے نیچے جناب تین ڈاٹ لگانے ڈبے بنانے اس کو یہ اب یہ جو تین میں نے ڈبے بنا دیئے اس کو آپ نے ایسے لکھ اب یہ جو جناب تین ملک ہیں جن کو ہم مطلب پہ کیا کہتے ہیں بلا یہ میں آپ کو پڑا چکا ہوں بلکہ میں پہلے نام لکھوں گا اس کے بعد پھر آپ نے پہلے ملک کا نام ہے جناب اسٹونیا لٹاویا لٹھوانیا 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 ان تینوں کو ہم بلا کیا کہتے تھے کیا نام دیا تھا بلا یاد ہے بائٹک سٹیٹ دیا تھا نام اب پہتا چل گیا کہ جو بائٹ سٹیٹ ہے وہ جناب فین لینڈ کی بلکل نیچے اور بلارس کی بلکل لوگ پر اس کے بعد جناب آ کے چلیں یہاں پہ جناب یہ والا جہیس یہ ہے ڈینمار ٹھیک ہے ڈینمار کے بعد آپ یہاں پہ بنائیں گے ایک ملک یہ ہے ہمارے پاس جرمنی ٹھیک جرمنی کو جناب آپ ملا دیں گے اس دو ملک یہ ہمارے پر کون سے پہن جائے گا پولینڈ اچھا جی اب یہ والا جہیس بات کی یہاں پر کیا چیز ہے یہاں پر ہے جناب ایک سمندر جس کو ہم کہتے ہیں بارٹک سی بارٹک پس جال گیا اس کے بعد نیکس جناب ہمارے پاس یہاں پر آپ نے پولینڈ کے بلکل نیچے یہ بلا اتنا بڑا بنانا ہے کس بلا یوکرین اور یاد رکھی گا کہ جورپ کے اندر سب سے جو بڑا ملک ہے وہ یوکرین ہی ہے انگلن بھی چھوٹا ہے حتی کہ یوکرے کے اندر چار ملک ات ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں یوکرین سے ضرور ہے اچھا جی اس کے بعد جناب یوکرین کے یوکرین کے بعد یہاں پر اس شیئر پر ہم آ جاتے ہیں یہ ہے جناب رشیا کون سا رشیا رشیا جو ہے یورپ کے اندر جناب 25% 25% کس کے اندر موجود ہے یورپ اندر یہ والی جو جناب لائن ہے نا یہ والی اس کو ہم کہتے ہیں کیا بلا یورل مون ٹائم یورل مون ٹائم جناب یہاں پہ برکو بارڈر پر موجود ہے اس جگہ پہ اس سائی پہ پھر ایشیا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یورل مون ٹائم ایکشلی رشیہ کے اندر ہیں اور یورل مون ٹائم جناب یورپ کو ایشیا کے ساتھ جدہ کر اور رشیہ کو مطلب ایک رشیہ یورپ میں بھی آ جاتا رشیہ جناب ایشیا میں بھی آ جاتا اس لئے یورل مون ٹائم جو ہے یورپ اور ایشیا ٹائم بلا سر اس کی لائن ہی آ رہی ہے کچھ ہی ساتھ تو نہیں آ رہا ایشیا میں کیا کہہ رہی ہیں سر آپ نے لائن بنائی ہے یورل لائن یورل لائن تو سر بھئی آ رہی ہے نا مطلب اس تا گے میرا مطلب یہ ہے کہ ایس سائیڈ پہ جائیں گے سارا ایشی ہے نا تو یہ جو پوری یہ پر ہے سر ایشیا میں نے تا وہ بھی یہ پر دی جو ٹونٹی فائی پر سینٹ جو ہے وہ آتا ہے اس چندر یورپ کے اندر باقی ایس شایڈ پہ چلا جاتے اور سیونٹی سائی پہ ہے لیکن ایک فرابلم ہے کہ ماس ہم اس کو یورپ کنٹری کیسے ہیں ماس کپیٹل یہاں پر ہوتا ہے ہم اس کو کونٹ کرتے نا کپیٹل آپ کھا پر آرہ رہے جناب یورپ کندر تو اس لیے یہ یورپ کنٹر سو حال کہ سیوٹی پرسنٹ کیا لکھ سیوٹی پرسنٹ رشی جو ہے نا دو دو کانٹین میں آتا 25% رشی آتا یورپ میں 75% آتا ہے اور سر یہ جو اپنے سائٹ پر چھوٹی سی لائن درا کی ہے یہ ہے جو ہے اس سی پر اس آ جاتا ہے اس یورپ کے ساتھ ملاتی ہے اور یورل مون ٹائن جو ہے یہ ملک مجود ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں برا کذاکستان کیا کہتے ہیں کذاکستان کذاکستان جناب یہاں پر مجود ہے کذاکستان کے بالکل نیچے اچھ یہاں پر یہ جگہ ہے یہ والی بلکہ پہلے ملک کذاکستان کے یہ جناب والغشی ہوگی رشا کے بعد یہاں پر آ جائے جناب کون سے ملکہ جائے جارجیا جارجیا کے دل کو ساتھ یہاں پہ آپ لکھیں گے آرمینی 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 شمال بنے گا یہ بنے گا نا شمال شمال کو انگریش میں ہم کیا کہتے ہیں نار اس سائیڈ پہ کون سا اوشن ہے دنیا کا سب سے چھوٹا اوشن جو ہے اے آر سی ٹی آئی پی آرٹیک اوشن مغرب سائیڈ نیچے والی جو سائیڈ ہے یہ والی ہماری اس کو ہم کیا کہتے ہیں جنوب سائیڈ جنوب سائیڈ سوٹ سائیڈ اس سائیڈ پہ موجود ہے کیا لکھیں گے پھلا سوٹ اس سائیڈ پہ موجود ہے میڈیٹیرین سی میڈیٹیرین سی ہاں دی میں نے آپ کو نقشہ پڑھایا تھا یہ بتائیں کہ یورپ کے نیچے کون سا کانٹیننٹ تھا یورپ کے بلکل نیچے وہ جو ہم نے ایک بنایا تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ جی ایکس افریقہ جب سوٹ کے اوپر اکثر پیپر میں آتا ہے میڈیٹیرین سی آر لائنگ بیٹرین میڈیٹیرین سی جو ہے سمندر جو ہے وہ جناب کہاں پہ مجھ ہے آپ کیا کہیں گے بلا کہ یورپ اور افریقہ کے دریا یا یورپ کو افریقہ سے یا افریقہ کو یورپ پہ کون سمندر جدا کرتا ہے میڈیٹیرین سی اوکی ہو گیا اچھین جی جار کیا لیکھ لیا آرمینیا لکھ لیا آزربائی جان لکھ لیا آپ نے اس کے بعد ہم لکھیں گے سیر یہ ایشیا کی گنٹریز نہیں ہیں کازکستان اور یہ آرمینیا آزربائی جان ترکی نہیں نہیں ہاں میں یہ بتاتا ہوں آپ یہ ترکی جو ہے یہ کچھ سائیڈ ایسی ہیں جو ایشیا میں بھی آ رہی ہیں اور کچھ سائیڈ ایسی ہیں جو اس کے اندر بھی آ رہی ہیں اپنا یورپ میں بھی آ رہی ہیں یہ آزربائی جان کو یہ ترکی جیسے ہے ترکی اب یہاں پر آ گیا ترکی جو ہے آپ پتہ ترکی صرف ایک ہی ہے استمبول وہ سارا یورپ میں آتا ہے باقی ترکی ایشیا میں آتا ہے ترکی کا جو انکرہ ہے انکرہ نیچے ایشیا میں آتا ہے اس لئے ترکی جو ہے وہ کونٹ ہوتا ہے ایشیا کا ملک اگر ہم نیچے کے بات کریں تو اگر نیچے یہاں پر آئے نیچے جہاں پر بلکل سیتہ آزربائی جان کے نیچے جہاں پر ایران پر یہ ایشیا کا ملک ہے ان کو آپ صرف میں آپ کو سنجھانے کیلئے بتا رہا ہوں یہ ترکی ہے اسٹنبول اسٹنبول میں کون سمندر ہوتا ہے جو ایشیا اور یورپ کو آپ پس نہیں ملاتا ہے جہاں پر جناب پر یہ اس سائی پر کون سا نہیں بتا یہ پر مجھے سر نہیں وہ دوسرا ہے جس کے اوپر یاد رکھئے کہ پوری دنیا کی سب سے زیادہ یہ پہ ہو ہے ٹھیک ہے ایٹلانٹک سر نہیں ایٹلانٹک بھی نہیں ہے ایٹلانٹک اوشن ہے نا میڈٹیرینیان سر جی میڈٹیرینیان سی نہیں میں بتا تو میڈٹیرین بھی نہیں ہے بلیک سی سر بلیک سی یار اور ہے میں بتاتا ہوں ایک ملک پہ لے اچھا یوکرین کہاں پہ گیا یوکرین یہاں پہ آج اچھے یوکرین کے جناب بلکہ ساتھ یہاں پہ ایک ملک موجود ہے اس جگہ پہ بلکہ اس جناب اس کو ہم کہتے ہیں جناب مالڈوویہ مو ال ڈی او وی آئی ملڈوویہ اس کے بعد جناب ادھر آپ لکھیں گے رومانیہ رومانیہ کے بعد جناب رومانیہ کے بلکل ایک ساتھ ملک ہے جہاں پہ سلوویکیا بلگاریا 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 کے بلکل ساتھ یہ والا جو ہے یہ ہے آسٹریہ آسٹریہ کا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آسٹریہ کے بلکل نیچے جناب سہر آسٹریلیا نہیں ہوتا آسٹریہ آسٹریلیا تو ایک کانٹیننٹ ہے وہ پہ کلت ہے پولینڈ کہاں گی ہے پولینڈ یہ یہاں پہ ایک میرا قرض ہے رہتا ہے آسٹریہ بیانہ میں جہاں پہ یہ بیانہ میں ہیڈکوارٹر رہا ہے یہ کس چیز کہ سر اٹامی 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 جی میں تذن ہے وہ بتا تذن بیانہ میں اچھا ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں نوبری کہتے ہیں جی سر وہ ادھر ہوتل منیجمنٹ میں تو ان کی اچھے انیس بیس سال ہو گیا وہاں جنگ اچھا جی یہاں پہ چیک ریک ہو گیا اور اس سیڈ پہ یہ ایک ملک ہے اس کو کہتے ہیں سیزر لینڈ سیزر لینڈ سیزر لینڈ یہاں پر آ جائے گا اچھے جی سیزر لینڈ کے جناب جرمنی کہاں گے جرمنی کے دل کو ساتھ کون سب ملک ہے نیدر لینڈ اس سیڈ پہ یہ والا ہے جناب نیدر لینڈ اچھے جی نیدر لینڈ کے جناب اس سیڈ پہ یہ والی یہ تھا اس کو آپ لکھیں گے بلیک تھی اچھے جی اس کے ساتھ یہاں پہ اچھے یہ والا ملک ہے ہمارے پاس کیا فرانس فرانس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پہ جناب یہ والی سائٹ جو ہے یہ اٹلی 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 کے ساتھ یہاں پہ ایک ملک موجود ہے جس کو ہم سپین کہتے ہیں اور سپین کے بالکل نیچے یہاں پہ ملک موجود ہے جس کو ہم پورٹگال کہتے ہیں ٹھیک ہے جو جو پورٹگال کا سیکٹری جنرل ہے نا یو این نو کا تو یہاں سے اٹلی کے بالکل ساتھ یہاں پہ جناب ایک ملک موجود ہے ہنگری ہنگری کے بالکل نیچے ایک ملک ہے ترکی کے پاس آپ نے گیب دیا اس میں کیا فیل ہوگا تربیہ کیا کہہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں آپ نے ترکی کے پاس سپیس دیا ہے اس میں کیا فیل ہوگا یہ والی یہ والی یہ پہ جو ہے نا ایک سمندر میں اس کا نام بتاتا ہوں اچھا جی شربیہ کے بعد آپ لکھیں گے جناب یہاں پہ ایک ملک اٹلی کے ساتھ ملا ہوا اس طرح اس کا ہے جناب کیا نام سبھلا کروشیا سی آر او سی آر او ٹی آئی آئی